سبسکرائب کروائیے مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے لیٹس ٹیکنالوجیز ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حیلو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گا اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی سمارٹ ایکسپیرینس یوڈیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ آپ کمپیوٹر کی پاور سپلائی سے ایک نارمل دس ایمپیر کی پاور سپلائی سے آپ اپنا روم کولر کس طریقے سے چلا سکتے ہیں کیونکہ روم کولر جو ہے یہ بارہ وولٹ کا ہے بیٹری پر چلتا ہے بیٹری پر ڈائرک چلتا ہے بیٹری جو ہے سات ایمپیر یا ایک سو اٹھائیس ایمپیر یا ایک سو پچاریس ایمپیر کی ہوتی ہے تو اس پہ یہ آسانی سے رن کر دیتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے فیلحال تو چار سے پانچ ایمپیر کی ہوتی ہے لیکن یہ ڈاریک رن نہیں کرتی کیونکہ اچانک سے اس کو جھٹکہ ملتا ہے کیونکہ یہ موٹر جو ہوتی ہے ڈی سی موٹر ہوتی ہے لیکن کافی پاور انیشل سٹیج میں جو ہے کافی پاور کھیچتی ہے تو اس پہ آٹو پروٹیکشن بورڈ لگاوا ہے ایک دم چار ایمپیر کھیچ لیتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے سٹاپ کر جاتی ہے پاور سپلائی یہاں پہ آپ دیکھ رہا ہے پاور سپلائی جو ہے آٹومیٹک ریگولیٹڈ پاور سپلائی ہے یہ یعنی کہ اس کے اندر جو آٹومیٹک سرکٹ بورڈ لگاوا ہے سٹارٹ کریں گے اس کے کنیکشن دے کے ڈاریک تو یہ ایک جھٹکہ لے کے جو ہے بند ہو جائے گی پاور سپلائی کیونکہ یہ بند ہو جاتی ہے آٹو پروٹیکشن بورڈ لگاوا ہے اس کے اندر اچانک یہ کرنٹ جو ہے لینا مناسب نہیں سمجھتی اس وجہ سے یہ سٹاپ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو میں اس کو سمپل چلانے کا طریقہ بتاؤں گا بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس کو چلانے کا کس طریقے سے آپ اس کی موٹر کو اس پاور سپلائی کے اوپر رن کر سکتے ہیں یہ ڈیل کی کمپیوٹر پاور سپلائی پریویس ویڈیو آپ ہوا ہی واش کر لیجئے گا اس میں میں نے ڈی سی موٹر جو ہے چلا کے بھی دکھائی ہے جو ہیوی موٹر ہوتی ہے الیکٹرک موٹر ہوتی ہے جو ڈرنل مشین کی موٹر ہوتی ہے اس کی پاور سپلائی سے بھی چلا کے نکھائی کیونکہ وہ بھی نہیں چلتی موٹر اس سے یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو ڈیمو کرا دیتا ہوں کہ میں اگر اس کے اندر کنیکشن دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ڈائریکٹ نہیں چلے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کنیکشن جو ہے روم کولر کے ساتھ کر دیا ہے یہ ریکھیں یہ مائنس پلس دونوں لگا دی ہیں اور اب میں یہاں پہ آن کروں گا دیکھیں گا کہ آپ گرین لائٹ جو ہے فوراں سے آف ہو جائے گی آپ دیکھیں گا یہاں پہ ابھی یہ میں اس کی پاور لگانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں ابھی اس کی گرین لائٹ جو ہے آن ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ جیسے اس کا روم کولر کا جو ہے یعنی موٹر کا بٹن سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گا کہ یہ گرین لائٹ آف ہو گئی دیکھیں کسی بھی صورت جو ہے آپ اس کو نکال کے بھی لگا لیں گے تب بھی یہ کام نہیں کرے گی یہ دیکھیں یہ آٹو اس نے جو ہے اندر جو ہے بن کر دیا پاور سپلائی کو آٹو پروٹیکشن بورڈ ہے اس کے اندر جیسی کوئی ہیوی موٹر چلاتے ہیں آپ ڈی سی تو اس سے جو ہے یہ نہیں چلتی ہے کیونکہ یہ پاور فل موٹر ہوتی ہے بیٹری پر رن کرنے والی ہوتی تو کمپیوٹر کے پاور سپلائی سے چلانے کا طریقہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں یہ دیکھیں اب میں بٹن آن کروں بلکل سے آن نہیں ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے چھوٹا سا یہ جو ہے سرکٹ بنایا ہے چھوٹا سا ٹرانسسٹر اور پوٹینشو میٹر لگا کے اور ہیٹ سنک لگا کے ایک چھوٹا سا ریگولیٹر بنایا ہے جس کی مدد سے آپ جو ہے یہ ائر پولر روم پولر کی موٹر کو چلا سکتے ہیں کپیوٹر کی پاور سپلائی سے اور ریگولیٹ بھی کر سکتے ہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن انیشیل سٹیج میں جو یہ پاور بلکل صحیح لے گا پاور سپلائی کا سٹاپ نہیں کرے گا اب آپ دیکھیں یہاں پہ ڈی سیون ون ایٹ کا جو ہے ٹرانسسٹر ہے این پی این یہ اس کا یہاں سے کاؤنٹ کریں گے تو بیس ہوگا یہ کولیکٹر ہوگا یہ میٹر ہوگا میں نے یہاں کولیکٹر کے ساتھ ایک وائٹ جوائنٹ کر دی اور جو پوٹینشو میٹر ہے روٹری پوٹینشو میٹر یہ کر لاتا ہے یہ دونوں میں نے جو ہے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ بیس کے ساتھ اٹیج کر دی ہے اور یہ کولیکٹر کے ساتھ اٹیج کر دی اور یہ جو ہے پن خالی چھوڑ دی ہے اس کی اس کی پوٹینشو میٹر کی اور یہاں پہ جو ہے ایمیٹر کے اندر ایک وائر الگ سے جوائنٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کولیکٹر کا جو ہے کولیکٹر کا آہ پلس میں جو ہے پاور سپلائی کی پلس میں دے دینا ہے کلیکٹر کو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے ایک جو ہے ایک وائر روم کولر کا جو وائر ہے مائنس کا وہ میں نے مائنس کے اندر دے دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس کے اندر دے دیا اور یہ میں جو پوٹینشو میٹر کا جو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جو ہے اس کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلس میں میں نے دے دیا اس کا کلیکٹر جو ہے یہ دیکھیں بیچ والا وائر اور یہ جو ہے یہ مائنس جو ہے یہ کولر کا روم کولر کے مائنس کا دے دیا یہاں پہ مائنس جو ہے اس کا یعنی کہ نیگیٹف جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ میں نے دے دیا وائر اس کے اندر مائنس کے اندر اور اب یہ جو ہے یہ میں دے دوں گا اس کا جو ایمیٹر ہے ایمیٹر جو ہے میں نے پلس روم کولر کے پلس میں دے دیا جو ایمیٹر کا وائر تھا یہ دیکھیں پورا سرکٹ پکمل ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گرین لائٹ جو ہے اس وقت آن ہو چکی ہے اور یہاں میں اس کو آہستہ آہستہ سے اس کو جائے گھماؤں گا آپ دیکھے گا کہ دیکھیں گرین لائٹ آف نہیں ہوگی یہاں سمجھیں بٹن آن کر دیتا ہوں فین کا اب آپ دیکھیں گرین لائٹ آف نہیں ہوگی میں اس کو آہستہ اسے سے ریگولیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ اس وقت جو ہے چل چکا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو فل سپیڈ باگر کرنا ہے آپ کو اس کو گھماؤں گا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ہلکا ریگولیٹ بھی اس کو آپ کر سکتے ہیں اور اس کی فل سپیڈ کرنی ہے تو یہ فل ہے آپ یہ دیکھیں بلکل بھی بند نہیں ہو رہا آپ دیکھیں اس کو فورا بند کر دیں تب بھی یہ بند نہیں ہوگا یہ دیکھیں جھٹکا بھی دے رہیں گے تب بھی یہ جو ہے پاور سپلائی سٹاپ نہیں ہوگی اور فل سپیڈ میں چلیں تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ سمپل سا آپ نے سٹیپ کرنا ہے ایک ٹرانسسٹر لے لینا ہے ایک روٹری پٹینشو میٹر لے لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے بہت سمپل سائز کے اندر کوئی اتنا بڑا سرکٹ نہیں ہے تو یہ آپ کو جو ہے ریگولیٹ کر کے بھی دے گا پنکے کی سپیڈ بھی سلو کر کے دے گا تیز بھی کر کے دے گا اس سے آپ سیون فائب فائب کی موٹر بھی چلا سکتے ہیں اور ہیوی سے ہیوی موٹر چلا سکتے ہیں لیکن دس ایمپئر کے اندر اندر رہتے ہوئے کیونکہ یہ دس ایمپئر کی پاور سپلائی ہے دس ایمپئر سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو نہیں چلا پاتے ہیں کیونکہ کمپیٹر کی پاور سپلائی میں آٹ او پروٹیکشن بورڈ لگا ہوتا ہے اس وجہ سے چلا نہیں سکتے ہیں وہ اور لوگ دیکھتے ہیں پرشان ہوتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے موٹر چلے گی تو یہاں پہ میں نے سمپل سٹیپ آپ کو بتا دیا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کروانا نہیں بھولے گا ساتھ میں بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کرے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ